اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ سبھی میرا نام شمیم ہے اور میں آپ سبھی لوگوں کا خوشحامدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں برف اور حریصہ یہ پہلی کتاب جو ہے اردو کی اول کتاب اس کا پہلا سبق ہے فرسٹ کلاس کی اردو کا پہلا سبق برف اور حریصہ اس سے پہلے میں نے آپ کو دو چھوٹی چھوٹی نظمیں پڑھا دی وہ آپ دیکھ لینا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہو اب پلی لیسٹ چیک کیج وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں برف اور حریصہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچوں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آسمان کل سے ہی عبرالود ہے کہتے ہیں آسمان کل سے ہی پرویز نے کہا کہتے ہیں کہ بادلوں نے آسمان کو پورا گیر لیا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ برف باری ہوگی برف گرے گی اور پرویز نے ان سے کہا پرویز تایا نے کہا یہ ان کو پرویز تایا نے کہا تھا کہ تینہ بسکٹ کا پیکٹ اور پانی کی بوتل میز پر رکھی رہی تھی کہ سنہ پیار سے بولی میں امی سے کہتی ہوں کہ برف باری میں حریصہ بنا لیں کہتے ہیں کہ تینہ بسکٹ کا پیکٹ اور پانی کی بوتل میز پر رکھی رہی تھی میز کہتے ہیں کس کو ٹیبل کو ٹیبل پر رکھی رہی تھی کہ سنہ اسے پیار سے بولی کیا بولی کہ میں امی سے کہتی ہوں کہ آج وہ برف باری میں کیا بنا لیں حریصہ بنا لیں حریصہ کس کو کہتے ہیں یہ حلوہ ہوتا ہے گوشت کا آپ نے کھایا ہوگا گوشت کوٹا جاتا ہے اس میں گی ڈالا جاتا ہے وہی کیونکہ وہ سہت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے برف میں بہت مزہ آئے گا لیکن نمک کم ہی ڈالیں تو یہ اسے کہتی ہے کہ بہت مزہ آئے گا لیکن نمک کم ہی ڈالیں نمک اس میں تھوڑا سا ڈالیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے چلیئے بڑھتے ہیں آگے شاباش پچھلی برہ باری میں ہم نے شینہ جنگ برف کے ساتھ کھیلنا کھیلا تھا کہتی ہے کہ پچھلی برہ باری میں ہم نے کیا کیا تھا شینہ جنگ شینہ جنگ پر مطلب ہوتا ہے برف کے ساتھ کھیلنا برہ باری کی جنگ کرنا ٹھیک ہے ایک کو اٹھا کے برف پھینکنا پھر دوسرا وہاں سے پھینکتا اس کو برف کی جنگ کہتے ہیں شینہ جنگ کہتے ہیں سنہ بولی سنہ نے کہا ہم برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے تھے میں نے کھیلنے کے بعد گرم پانی میں ہاتھ ڈالے تھے تینہ نے کہا اور تینہ نے کیا کہا کہ ہم برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے تھے میں نے کھیلنے کے بعد گرم پانی میں ہاتھ ڈالے تھے ییسے کہتی کہ میں نے کھیلنے کے بعد ہاتھ تھنڈے ہو گئے تھے برف سے کھیلتے کھیلتے پھر میں نے ہاتھوں کو کہاں ڈالا تھا گرم پانی میں ڈالا تھا یہ ٹینہ نے کہا بہت مزہ آ گیا تھا ٹینہ اور سنہ دونوں ایک ساتھ بولی ٹینہ اور سنہ اب دونوں ایک ساتھ بولتی ہیں مل کے کیا کہتی ہیں بہت مزہ آ گیا تھا ہمیں برف جنگ کو کھیلنے میں شاوش اتنے میں ابو آ گئے ان کے ہاتھ میں پپیتہ اور ٹماتر تھے اور دوسرے ہاتھ کا لفافہ امی کو پکڑاتے ہوئے کہا میں ادرک اور زافران لایا ہوں خریصے میں ڈال دینا تاکہ اس کا رنگ تھوڑا پیلا ہو جائے تو اتنے میں ابو آ جاتے ہیں اور ابو کے ہاتھ میں ایک پپیتہ اور ٹماتر تھے اور دوسرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اس کو امی کو پکڑاتے ہوئے کہا کیا 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 کہا اس میں ادرک ہے اور زافران ہے یہ میں لایا ہوں حریصہ میں ڈال دینا تاکہ اس کا رنگ کیا ہو تھوڑا سا پیلا ہو جائے پیلا ہوتا ہے تھوڑا اس طرح کا جو یہ کلر ہے نا اس طرح کا اتنے میں آسمان سے ہم نے خوب مزے کیے کہتے ہیں اتنے میں ہی آسمان سے ہلکی ہلکی برف ہونے لگی برف گرنے لگی اور ہم نے خوب مزے کیے کون کہتا ہے ہم نے خوب مزے کیے یہ ٹینہ اور سنہ کہتی ہے امی نے حریصہ بنایا ہم سب نے کھایا بڑا مزہ آیا کیا کہتی ہیں لاسٹ میں امی نے حریصہ بنایا ہم نے کھایا بڑا مزہ آیا شابہ بچوں ٹھیک ہے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس نے حریصہ بنایا اور یہ سب مل کے لوگ نے کھایا اب اساتذہ کے لئے ہدایت ہیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے اس کہانی کی مدد سے ہمیں بچوں کو نو حروف سکھانے ہیں جو یہ کہانی ہم نے پڑھائی اس کی مدد سے ہمیں بچوں کو نو حروف سکھانے ہیں دیکھو کون کون سا ایک یہ الف بے پے تے تے سے نون یہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں آپ بچوں سے سوال کریں کہ اس کہانی کو سن کر ایسے الفاظ بتائے جن کے شروع میں بے کی آواز ہے بچے بسکٹ برف بوتل بادل وغیرہ کے نام بتائیں گے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بچوں سے سوال کریں وہ لفظ بتائیں وہ الفاظ بتائیں جو کس سے شروع ہوتے ہیں بے سے دیکھو بچے ہیں بسکٹ ہے برف ہے بوتل ہے بادل ہے یہ بہت سارے نام ہیں جو بے سے شروع ہوتے ہیں یہ آپ کو بچوں کو بتانا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ لکھوائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہاں سے اگر ہم دیکھ لیں اس میں کون سا جو بے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس پہ برف ہے بولی ہے باد ہے یہ بے سے سٹارٹ ہونے والے بے سے شروع ہونے والے باری ہے بے سے شروع ہونے والے یہ الفاظ ہیں بنا ہے جس میں بھی پہلے بے آئے گا وہ الفاظ لکھنے ہیں یہ کچھ الفاظ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیئے چلیے جی ان کے بتائے ہوئے ناموں کی روشنی میں استاد تختہ سیاہ تختہ سفید سمارٹ بورڈ پر بے لکھ کر بتائے کہ یہ چیزیں اردو کے حروف بے سے شروع ہوئی ہیں جو بتائیں گے بچے نام ان کی روشنی میں استاد کسی تختہ سیاہ تختہ سفید یا سمارٹ بورڈ جو بھی آپ کے پاس ہوگا بورڈ بورڈ مختصر بورڈ ہونا چاہیے مختصر بورڈ ہونا چاہیے اس پر لکھنا ہے اور یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بے سے شروع ہوتی ہیں اسی طرح باقی آٹھ حروف سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام بھی پوچھ کر سب ہی حروف سے بچوں کو متعارف کرائے اسی طرح جو یہ باقی آٹھ الفاظ ہیں ان سے بھی شروع ہونے والی چیزوں کے نام بتائیں بچے بتائیں گے یا آپ خود بتائیں ان کو تاکہ ان کو پتا چلے پھر حروف کو زیلی ٹوٹی شکلیں بنائے پھر حروف کی کیا بنانی ہے ٹوٹی ہوئی شکلیں بنائیں جیسے بے گروپ کی شکلیں ہیں بے 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 یعنی کہ ایسے جو بے گروپ کی شکلیں ہوں گی ایسے ایسے بے بنانے یہاں یہ بھی بتائیں کہ ضرورت ہے یہاں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ نون چھوٹیے بڑیے کی زیلی شکلیں بے گروپ کی زیلی شکلوں کی طرح ہی ہوتی ہیں جیسے نون 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 یہ 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 یعنی کہ یہ نون یہ یہ کی شکلیں جو ہیں ٹوٹی ہوئی شکلیں شکلیں وہ اس طرح کی ہی ہوتی ہیں یہ ایسی ہو سکتی ہے ایسی ہو سکتی ہے نون ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ایسے ہو سکتے ہیں الفاظوں میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہی ہے زیلی میں یہ یہی ہے اس میں دیکھو یہ یہی کیسا ہے یہ والا یہی ہے تو دیکھو کیسا یہی ہے تو یہ بھی زیلی شکلیں ہیں زیلی مطلب ٹوٹی ہوئی شکلیں پھر ان حروف کو جوڑ کر بنائے جانے والے آسان الفاظ تختہ سیاہ تختہ سفید سمارٹ بورڈ پر لکھے جیسے پھر ان حروف کو جوڑنا ہے اور سمارٹ بورڈ پر کسی بھی بورڈ پر لکھنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے پلس الف کیا ہوتا ہے با جوڑ کے لکھا ہے نون پلس الف ہوتا ہے نون الف نا دیکھو نون کیسا بنا ہوا ہے چھوٹا سا ہے نا بے دیکھو کیسا بنا ہوا ہے چھوٹا سا اس کو زیلی کہتے ہیں زیلی شکل شاباش بے سے بابا اور نون سے نانا بنانا سکھائیے یہ آپ کو بچوں کو سکھانا ہے بے سے بابا اور نون سے نانا بچوں کو بتایا جائے کہ اردو کے نکتوں کی بڑی اہمیت ہے نکتہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے بچوں کو یہ بھی سکھائیے کہ یہ نکتہ ڈاٹ جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے نکتہ کہتے ہیں اس ڈاٹ کو فل سٹاپ کو کئی حروف ایسے ہیں جن کی شکل ایک جیسی ہے ان میں نکتوں کی تعداد یا ان کے لگائے جانے کی جگہ کی وجہ سے نئے حروف بن جاتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جب ہم نکتے ڈالتے ہیں تو نکتے ڈالنے کی وجہ سے یہ ڈاٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ حروف جو ہیں ان کا مطلب الگ نکل جاتا ہے اور وہ الگ حروف بن جاتے ہیں بچوں سے پہلے آسان دو حرفی سا حرفی لفظوں کے لکھنے کی ابتداء کرائی جائے انہیں یہ بھی بتائے جائے کہ اردو میں لفظ لکھتے ہوئے آخری حروف کی پوری شکل لکھی جاتی ہے جیسے بات ٹاٹ اور ٹب میں بچوں کو دو حرفی یا تین حرفی لفظوں کو لکھانے کی کوشش کرانی ہے اور اردو کے لفظ لکھتے ہوئے یہ بھی بتانا ہے کہ پوری شکل جب لکھیں گے تو لاسٹ والا حروف جو ہے اس کی پوری شکل آئے گی دیکھو جیسے بات بے لبا تی بے آدائی ہے کہ الیف بھی اس میں جڑا ہوا ہے اور تی پورا کا پورا ہے ٹاٹ میں تی پورا ہے ٹب میں تی بے تی دیکھو کتنا چھوٹا سا اور بے پورا لکھا ہوا ہے تو یہ پورا لکھنا پڑتا ہے لاسٹ والا حروف انہیں بتائیے کہ الیف کی آواز الیف کی ہوتی ہے اسے بے پے یا نون کے ساتھ ملانے سے با پا اور نا کی آوازیں بن جاتی ہیں دیکھو بچوں الیف کی آواز الیف ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے جب بے سے ملائیں گے تو بے الیف با بنے گا پے سے ملائیں گے تو پے الیف با بنے گا اور نون سے ملائیں گے تو نون الیف نا بن جاتا ہے ٹھیک بچوں کو بتایا جائے کہ چھوٹی یہی کی آواز ائی کی ہوتی ہے یہ جو یہ جو آپ چھوٹی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی آواز الیف یہی ائی کی ہوتی ہے ائی آواز نکلتی ہے اسے بے یا نون کے ساتھ ملانے سے یہ بے پی اور نی کی آوازیں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے بے پی اور نی کی آوازیں بن جاتی ہیں جب اس کو بے سے یا نون سے ملاتے ہیں اسی طرح بڑی اے کی دو آوازیں ہیں بڑی اے کی دو آوازیں ایک ہے ای ایلیف زیر ای یہی ہوتا ہے ای اور ایلیف زبر اے یہی اے انہیں بے پے یا نون کے ساتھ ملانے سے بالترتی بے پے نے اور بے پے اور نی کی آوازیں بن جاتی ہیں مثلا پیڑ سیب اور پیر وغیرہ دو طرح کی آوازیں بنتی ہیں جب بے سے ملائیں گے بے بے پے یہ پے نون یہ نی جب بے زبر بے پے یہ بے ہے اور پے نی جب زبر آئے گا تو بے پے نی کی آواز آئے گی ٹھیک ایسی آوازیں بن جاتی ہیں اس میں پیڑ سیب سینی ای سیب اور پیر پے یہ پیر ہے پیؑ یہ کی آواز ہے پیؑ یہ پیر وغیرہ ٹھیک ہے دو طرح کی آوازیں نکلتی ہیں اب ہماری مشک ہے حروف کو ملوائیں ان کو ملا کہ لکھنے ابہ ہوتا ہے εκ تے بے ہوتا ہے تب ٹھیک ہے اب اس کو ملانا ہے یہ وہیں سے لکھا ہوا تھا اب آپ کو کرنا ہے تے علی باب تے علی بے ہوتا ہے تاب تے علی باب تے علی باب تے علی باب تے علی باب بے تاب نون علی باب 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 نون عل تی علف بے ہوتا ہے تاپ تی علف تاپ پی تاپ بے علف تی ہوتا ہے بات بیلی بات تی بات تی علف تی ہوتا ہے تاٹ تی علف تاٹ تی علف تاٹ ایسے جوڑ کے لکھنا ہے آپ کو چلی یہ وہیں سے لکھا ہوا تھا آگے اور بھی ہیں علف یہ ہوتا ہے ای الصحیق ٹی 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 نون یہ نی شاید شاید علف یہ ہوتا ہے ای الف یہ ای 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 اسے لکھنا پڑتا ہے بے یہ کو ملاکہ بے یہ بے لکھنا ہے ایسے پے یہ پی کو پے یہ پی ای ایسے طے یہ تی تیẫn ٹی ای ہے تی نون یہ ہوتا ہے نی نون یہ نی نون directive نون یہ ہوتا ہے نانی نون alarگ storiesانی نون photographsانی نون JOHN نون یہ ہوتا ہے پے علف پا نون یہ نہیں پانی یہ ہوگی چھوٹی یہ اب بڑی یہ ہوتا ہے اے بے یہ بے پے یہ پے تے یہ تے نون یہ نے علف یہ ہوتا ہے بے یہ ہوتا ہے بے یہ ہوتا ہے بے یہ بے ایسے جوڑ کے لکھنا پڑتا ہے دیکھو لاسٹ والا حروف جو ہے پورا لکھنا پڑتا ہے یہ بے جو ہے یہ آپ کو ایسے لکھنا چھوٹا سا ایسے لکھنا چھوٹا سا ہو گیا بے پھر آپ ایسے بھی کھینچ سکتے ہو پھر لاسٹ ہم ہم نکتہ ادھر بھی ڈال سکتے ہیں اور ادھر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر پے ایسے ہی پے چھوٹا سا بنانا ہے اور لاسٹ میں ایسے یہ پورا بنانا ہے پھر نیچے تین نکتے ڈالنے ہیں تے یہ ہوتا ہے تے نون یہ نے نون یہ نے پہ نے نون الف نا ٹے یہ ٹے نا ٹے ایسے ملا کے لکھنا ہے شہاباش بچوں حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے اب آپ کو بنانے ہیں پی ایلیف نون ہوتا ہے پان پی ایلیف پا نون پان ایسے ملا ہے پی ایلیف پا نون پان بات بی ایلیف بات تے ہوتا ہے بات ایسے لکھنا بی ایلیف با پھر ایسے بڑا سا تے بی ایلیف بات تے ہوتا ہے بات نون نون الف نون ہوتا نان نون الف نا نون نان ٹھیک ایسے نون الف نون الف ہوتا نانا نون الف نا نون الف نان نانا شہاباش بی ایلیف بی ایلیف ہوتا بابا یہ بےئی ہے یہاں پہ بےئی علیف ہوتا ہے بابا بےئی علیف بابا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیئے گئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ حروف دیئے ہوئے ہیں ہمیں الگ الگ لکھنے ہیں ٹھیک ہے کیا دیا ہوا اچھا اس میں ٹےئی اور بےئی ہے ٹےئی الگ سے لکھیں گے اور بےئی الگ سے لکھیں گے پاٹ پےئی پاٹ ٹےئی پاٹ پےئی الگ سے لکھیں گے الیفéchیا سے اور ٹی الگ سے ٹا 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 ٹی الفتا ٹی الیفٹا ٹی الیفٹا یہ الگ الگ لکھنے ہیں پانی پی الیف نون یہی یہ چھوٹی یہی ہے ایسے اچہ ثابت سی الیف بی تی ہے نا سی الیف بی تی یہ ثابت الگ الگ کر کے سی الیف بی تی یہ الگ الگ کر کے حرور لکھنے ہیں اس سائیڈ میں اور سوال ہے نیچے دیوئی تصوروں کا پہلا حرف لکھائیے جو آپ کو لگ رہا کہ یہ کیا ہے یہ ٹیماتر ہے تو ٹیماتر ٹی سے شروع ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ٹی اچھا یہ پھول ہے پھول ہوتا ہے شروع پھئی سے پھئی سے پھئی لکھنا ہے پہلے پھئی بچوں سے ناو کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بروائی آپ کو ناو بنانی ہے پیپر کی کاکز کی اور اس میں رنگ کرنا ہے بچوں سے کاکز کی ناو بنوائی ہے یہ ناو آپ کو بنانی ہے پیپر کی کاکز کی سبق کے آخر میں ایسی سرگرمی کا انتخاب کیا جائے کہ ابرے ہوئے حروف کی تصویر بن کر سامنے آ جائے مثال کے طور پر یہ سبق کے ذریعے سے جو نو حروف ہم بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں ان حروف کی شکل بنا کر ان پر موٹا داگہ چسپا کیا جائے تاکہ کم بسارت والے بچے ان حروف کو چھو کر پہچان سکے دیکھو کیا کرنا ہے اس میں جو سبق کے آخر میں ایک ایسی سرگرمی کا انتخاب کرنا ہے مطلب ہے کہ ایک ایک ایکٹیوٹی کرنی ہے جس سے جو یہ تصویریں ہیں حروف جو ہم نے پڑھائے نو حروف ان کی تصویریں سامنے بن کے آئے جو کم بسارت والے لوگ ہوں گے مطلب جن کو دکھائی تھوڑا کم دے رہی ہوگی ان کو کیا کرنا ہے یہ حروف لکھنے ہیں بڑے بڑے لکھنے ہیں حروف بنانے ہیں کسی چیز کے اور ان پر داگہ باندھنا ہے اور وہ ان کو چھو کر دیکھیں گے کسی حروف کو چھو کر دیکھیں گے اور وہ ان حروفوں کو پہچان پائیں گے اور ان کو پڑھ پائیں گے چلیے بڑھتے ہیں آگے اب ہے ذہنی کھیل استاد بچوں کے ساتھ مل کر سبق سے لی گئی کئی تھوست چیزوں کی تصویر تصاویر جیسے ادرک بادل برف بوتل بسکٹ پانی پپیتہ ٹماٹر وغیرہ کاکس پر بنا کر ان میں رنگ بروا کر انہیں گتے پر چسپا کریں استاد کیا کرے گا بچوں کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں بنائیں گے جو بھی تھوست چیزیں آپ نے دیکھی تصویر ان کی بنانی ہے جیسے ادرک ہے بادل ہے برف ہے بوتل بسکٹ پانی پپیتہ ٹماٹر ان کو کاکس پر بنانا ہے اور ان میں رنگ بھی کرنا ہے اور پھر گتے پر چپکا دینا ہے ان کو دو دو تین تین حصوں میں کٹ کر طالب علموں سے جوڑنے کے لیے کہیں تاکہ بچوں میں سوچنے کی صلاحیت پائدہ ہو سکے پھر ان کو کٹنا ہے دو دو تین تین حصوں میں بچوں کو کہنا ہے وہ جوڑے ان شکلوں کو تاکہ بچوں کو سوچنے کی صلاحیت بچوں میں پائدہ ہو جائے وہ سوچ سکے اب سوال ہے الفاظ بنایے اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں بتا اوپر سے نیچے کون سا بنے گا ٹھیک ہے پہلے دائیں سے بائیں دیکھتے ہیں علیف بے واو کون سا بنے گا اس میں سے بنے گا کوئی یہ اس میں بن رہا ہے اب علیف اب بن رہا ہے نا اس میں شاباش پھر یہاں سے دیکھئے بے علیف دالری بن رہا ہے بادل بادل اس میں ایسے بنانا ہے بادل ٹھیک ہے یہ دو الفاظ بن رہی ہیں اس میں سے یہ آپ نے لکھ لیے چلیے فلیش کارڈ بنانا تین رنگوں کا کارڈ بنائیے لال پی لے اور نیلے تین طرح کے کارڈ بنانے آپ کو ایک تو لال اور نیلے اور پھر پی لے دیکھیں کیا کرنا ہے تین رنگوں کے کارڈ بنائے اہا تین طرح کے کارڈ بنانے اور یہ لکھنے ان میں تین رنگوں کا کارڈ بنائے لال پی لے اور نیلے یہ ایکٹیوٹی کرانی ہے آپ کو اپنے سکول ٹھیک ہے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے وہ ان حروب سے واقف ہو جائے ان کو سمجھ میں آئے ان کارڈوں پر بنانے ہیں لکھوانا ہے ان کو تین رنگوں کا کارڈ بنائے لال پی لے اور نیلے اس میں تین طرح کے کارڈ بنانے لال پی لے اور نیلے تین طرح کے کارڈ بنائے لال پی لے اور نیلے طالب علموں کو الی بے الی بے الی بے کا کارڈ دکھانا تاکہ وہ الیف کے بعد بے کو ڈونڈ کر آپ پر بے پر رکھ کر پے کی تلاش کرے ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے بچوں کو یہ دکھانے ہیں یہ کارڈز وہ کیا کریں گے پھر ان کارڈوں کو دیکھ کر الیف کو پہچاننے کے بعد پھر وہ بے کو ڈونڈیں گے اور پھر بے کو ڈونڈ کر وہ کہاں پے کو تلاش کریں گے بے کو ڈونڈ کر پھر بے کے بعد پے آئے گا تو پے کی وہ تلاش میں نکلیں گے اسی طرح سے تے کو تلاش کرتے کرتے تے کو ڈون نکالیں گے تے کے بعد سے کو اسی طرح پھر وہ تے کو ڈونیں گے تے کے بعد وہ تے کو اور تے کے بعد پھر وہ سے کو ڈوننے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے بچوں کی جو سونچنے کی صلاحیت ہے اور پڑھنے کی وہ بھی بڑھے گی تو یہ ایکٹیوٹیز کرانی ہے آپ کو سکول میں اور اسی کے ساتھ ہم نے جو دوسرا سبق تھا پہلا سبق تھا سواری اس چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی بہت زیادہ سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے اچھیا چیزی اور ضرور اپنا نام لکھئے کمیٹس سیکشن میں اور اپنے علاقے کنام دیجئے اجازت اللہ حافظ